مسافر کے احکام جو شخص ساڑھے ستاون میل تقریباً بانوے کلومیٹر کی مسافت اور منزل مقصود پر پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کے ارادے سے اپنے شہر یا گاؤں سے باہر سفر کرے تو وہ شرعن مسافر کہلائے گا اگر بانوے کلومیٹر سے کم مسافت کے ارادے گھر سے نکلا اور جس جگہ جانے کا ارادہ ہے وہاں سے دوسری جگہ جانے کا ارادہ اور وہاں کی مسافت دی بانوے کلومیٹر سے کم ہے تو اس طرح اگر ساری دنیا گھوم آئے مسافر نہ ہوگا اگر کوئی شخص کسی کام کی غرض سے بانوے کلومیٹر کی مسافت تیہ کر کے کسی مقام پر گیا اور اکٹھے پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا مگر کام نہ ہونے کی صورت میں اسے رکنا پڑتا ہے مگر اس کی نیت رکنے کی نہ تھی مگر یہ کہ کام ہو جانے پر چلا جاؤں گا مگر آج کل کرتے اگرچہ برسوں بیٹھ جائیں یہ مسافر ہی رہے گا جب تک کہ اکٹھے پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ کر لے اگر کسی جگہ جانے کے دو راستے ہوں ایک طرف سے تو بانوے کلومیٹر ہے مگر دوسری طرف سے بانوے کلومیٹر سے کم ہے تو اگر لمبے راستے سے جائے گا تو مسافر اگر مختصر راستے سے گئے تو مسافر نہیں ہوگا مسافر نمازِ قصر ادا کرے گا اور قصر صرف فرضوں میں ہوگی یعنی زہر، اثر اور عشاقی چار رکعت فرضوں کی جگہ دو فرض پڑھے گا شرعی مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تاہم اس کی قضا کرنا ہوگی مقیم کے لیے موزوں پر مسح کی مدت ایک دن اور ایک رات ہے جبکہ مسافر کے لیے یہ مدت بڑھ کر تین دن اور تین راتیں ہو جاتی ہے مسافر پر نمازِ جمعہ اور ادین کی نماز واجب نہیں ہے اور باجمات نماز ادا کرنا بھی واجب نہیں اگر مسافر کے لیے آسانی ہو تو باجمات نماز نمازِ جمعہ اور ادین کی نماز پڑھنا بہرحال بہت افضل ہے قربانی بھی مسافر پر واجب نہیں ہے اگر دے گا تو نفلی ہوگی اللہ تعالی ہمیں شریعتِ اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین